بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آوازِ حق کے ساتھ میں خوش آکران مرزیب اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی نظر وقت ہوں محمد قاسم کے متعلق چند سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ محمد قاسم آخر ہے کون کہاں سے بلونگ کرتا ہے شادی کی ہے یعنی کی اگر کی ہے تو بچے کتنے ہیں اور فیملی بیگراؤنڈ کیا ہے اس کے متعلق آج بات کریں گے محمد قاسم بھئی نے ہمیں دوبارہ وقت دیا ہے آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اس ویڈیو میں قاسم بھئی مجھے یہ بتائیں گا کہ شادی آپ کی ہوئی ہے یا نہیں نہیں خواش ہے شادی کی بلکل ہے اور بہت کوشش کی لیکن ایک ہوتا ہے انسان کی پلاننگ ہوتی ہے ایک اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے تو اللہ کی پلاننگ شاید پچھوڑ تھی گھر والوں نے بھی کبھی کوشش نہیں کی بہت کوشش کی وہ تو ابھی بھی کتے رہتے ہیں بہت کوشش کی تو کیا مستقل میں ارادہ ہے یا نہیں شادی کا نہیں ارادہ تو میرا ہے اور انشاءاللہ شادی تو فرمی ہے اور اللہ نے ایک ڈریم میں کہا بھی ہے کہ میں اچھی بیوی دوں گا تو وہ کیا ڈریم تھے تھوڑا سا بتائیں کاشاں بھئی میں شروع سے اگر تھوڑا سا سٹارٹ کروں تو مطلب کہ جو چیزیں ایمپورٹن ہیں وہ بتائیں چلیں میں ایمپورٹن ہی بتائیں کیونکہ اس کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں لگے کہ آخر میں نے میری شادی ہوئی کیوں نہیں ہے تو جب میں سترہ سال کا تھا تو میں کالیج میں جانا شروع ہوا تو مجھے ڈریمز آنا شروع ہو گئے ڈریمز میں ایک لڑکی آنا شروع ہو گئے تو اب وہ لڑکی کون تھی کون نہیں تھی مجھے نہیں پتا لیکن میں نے اس کو ریال لائف میں بھی اس کو دیکھا اور جب میں نے دیکھنا تھا تو مجھے خوابوں کے ذریعے سے اللہ نے بتا بھی دیا کہ تجھے لڑکی نظر آئی ہوگا خوابوں میں بھی دیکھنا اور ریال لائف میں بھی میں نے دیکھا اور جب میں نے ریال لائف میں اس کو دیکھا تو قان میں ایسے جیسے کوئی کمنٹری ہی کر رہا ہے کہ دیکھ بلکل ویسے ہی لڑکی ہے ویسے ہی ہنسی ہی آنسی سارا کچھ بلکل ویسے ہی جیسا کہ اللہ نے tجھے خوابوں میں دکھایا تو اب وہ دن میں نے اللہ کی رحمت سے نا امید لگا رہا ہے کہ اب اگر اللہ نے مجھے یہ لڑکی دکھائی ہے آبوں میں دکھائی ہے ریال لائٹ میں دکھائی ہے تو اللہ اس سے ایک دن میری شادی بھی کرے گا تو اب وہ کچھ بعد میں مسئلہ ایسا ہوا کہ میں اس لڑکی کو جب میں نے دیکھا تو میں وہاں پہ رکھا نہیں میں سیدھا گھر آ گیا تو میں براہ یعنی شرمیلا قسم کا شائع قسم کا پتا اور دوسرا جب آپ کے پتا ہوتا ہے کہ جب یہ آب میں کوئی چیز آیا اور آپ کے ریال لائٹ میں جب ریال لائٹ میں آپ اس کو دیکھیں تو آپ تھوڑا ایسا شوق ہو جاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا تو میرے ساتھ بھی اس طرح سے ہوا اور میں گھر آ گیا لیکن اگلے دن میں اسی جگہ ادھر پہنچا تو وہ نہیں تھی تو برحال میں اللہ سے امید لگا چکا تھا تو وہ کرتے کرتے آپ کہہ لیں کہ دوزار چھے پھر دوزار چودہ آیا وہ لڑکی نہیں ملی ابھی بھی امید ہے نہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں تو انیس سو نانوے میں انیس سو نانوے غالباً مجھے ایک ڈریم آیا جس میں اللہ مجھے کہتا ہے کہ کاسم شام چھے بچے سے پہلے تمہیں جو کام کرنے وہ کر لو میں نے اس کے بعد کیا مقائم کرتے تھے تو میں یعنی گھر جاتا ہوں میں کہتا ہوں جلدی سے میں اپنے کام کر لو لیکن گھر کے آ جانا ہے وہ لاراستے میں مجھے لڑکی مل جاتی ہے اور میں بجائے اپنے کام کرنے کے اس لڑکی جھلا گیا تھا تو وہ اپنے اندرونے شہر میں دلیاں دیکھی ہوں گی کنگ بزار ہوتے ہیں پرارش بھی ہوتا ہے تو وہ ایسی گلیاں ہی ہوتی ہیں ان میں بڑی تیزی سے نکل جاتی ہے اور وہ گائب ہو جاتی ہے اور میں سار پنگر کے بیٹھ جاتا ہوں اور رات کے آڑ بات جاتے ہیں میں کہتا ہوں وہ لڑکی بھی نہیں ملی تو پھر اللہ جو ہوتا ہے وہ اپنی رحمت سے کامت بھی گائم نہیں کرتا تو یہ ڈریم آیا تو پرحال اس میں لڑکی مجھے نہیں مل پا تھی تو جب میں اٹھا صبح ہو تو میں نے کہا نہیں یہ خواب غلط ہو جائے گا میں اس لڑکی سے شادی کاری لوں گا اور وہ لڑکی مجھے مل جائے گی تو یہ 1999 کی بات ہے وہ کرتے کرتے 2006 پھر 2014 sorry 2013 اور پتہ چلا کہ وہ 2013 میں مجھے لڑکی یعنی چھوڑ جاتی ہے وہ مجھے بلوگ کر دیتی میں اس کو بلوگ کر دیتا بس اس طرح سے نہ ہوتا ہے تو اس وقت پھر میں نے کہا کہ وہ جو مجھے 1999 میں خواب آیا تھا وہ اللہ نے سچا کاری دکھایا تو اس وقت میں بس یہی سمجھا جیسے میں 1999 میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک ہی موقع دیتا وہ موقع میں نے ضائع کر دیا تو پھر جنوری 2014 میں اللہ نے مجھے بتایا کہ قاسم اس لڑکی کے ذریعے میں نے تیری 20 سال عزمائش کی میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ تُو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں میں سے تو نہیں ہے تو پھر میں نے ایون ہاں میں بھی اللہ سے کہا کہ ہاں تُو نے ایک لڑکی کے ذریعے مجھے کیوں عزمائیا تو اللہ کہتا ہے کہ قاسم میں نے اتنے سال میں نے تیری عزمائش کرنی ہی تھی چاہے اس کا طریقہ کچھ بھی ہوتا تو مرحال وہ جنوری 2014 میں دریم آیا جس میں اللہ نے یہ مجھے بتایا پھر اپریل 20 یا 22 اپریل 2014 کو اللہ نے پہلی بار مجھے خواہ میں کہا کہ قاسم جو خواہ میں نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو شیئر کرو جی تو یہ والا جو ڈریم تھا یہ میرے لی برا شوکن ہی تھا تو اس وہ جو ڈریم گرل ہے اس سے شادی نہ ہونے کے بعد آپ نے کبھی کسی اور کی طرف رشتہ نہیں بھیجا اور کسی اور کی طرف نہیں گیا وہ اللہ نے موقع ہی نہیں دیا اب میں یہ نہیں آپ کہلیں کہ وہ صدمے سے باہر نکلا نہیں تھا وہ جو ڈریم گرل تھی تو اس کے بعد اللہ نے مجھے ڈریم شیئرنگ کا بتا دیا کہ اب خواب دیان کرو تو میرا تو پورا فوکس ہی اس پہ ہوتا تھا تو یعنی کرتے کرتے دوزار پندرہ میں میں نے جب ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو میں نے کہا شاید کوئی اللہ رستہ نکال دے شایدی کے کوئی ہاں تو بارال اس طرف میں نے تنی توجہ نہیں دی بس دریم شیئرنگ پہ زیادہ تو اب ریسنٹلی پیشلے دن کوئی ویڈیو پر چل رہی تھی آپ کی شایدی کے متعلق تو وہ کیا تھا عویس نسیر کے یوٹیب پہ چل رہی تھی وہ اب میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف یو یہی ہے کہ عویس نسیر کو ویڈیو اپلوڈ نہیں تکرنی چاہیے اس کی وجہ سے کافی مسئلہ بنا میرے تو وہ اس کو نہیں تکرنی چاہیے وہ اب جو ڈریمز مجھے آئے ہیں اب عویس نسیر نے پتہ نہیں اس کو کیسے وہ بھیان کیا تو میں نے وہ ویڈیو بھی کوئی تنی نہیں دیکھی تو اب یہ اللہ کی پلاننگ ہے اللہ مجھے ایکچولی میں ڈریم میں بتاتا ہے کہ یہ لڑکی ہے جس سے میری شادی ہوگی تو ابھی تک آپ کہلیں تو کوئی اس طرح سے کوئی کلیر کنفرمیشن ہے وہ اللہ کی طرح سے نہیں آئی وہ چکی آپ کا خاص امید دنیا قائم ہے ہم جیسے بھی لڑکے بیٹھے ہو ہیں یا بشادی کے لئے میں کیا میری طرح ہزاروں ہوں گے اللہ سب کی شادیاں کرے جن جن کو رشتوں کا مسئلہ بنا اور سب کو اچھی بیوی یں دیں اور سب کو اچھے شوہر دیں انشاءاللہ اکھلی بار میں موضوع کے ساتھ پاکستان پاکستان باید آباد